بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا کو چھوڑے ہوئے ساڑھے چودہ سو سال کا عرصہ ہو چکا ہے لیکن اہل ایمان کو ایک عجیب عشق اور عزیب محبت ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کہ جس وقت کوئی ایسا حکم انہیں ملتا ہے یا ایسا اشارہ انہیں کو ملتا ہے یا ایسا عمل کو ملتا ہے جس کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم اور سرکار کی پیروی کا فیض اس کو حاصل ہے تو اہل ایمان لپکتے ہیں اس کی طرف اور دوڑے ہوئے چلے جاتے ہیں اس کی طرف چاہے اس عمال کے حیثیت جو ہے وہ کوئی بھی ہو حکم کے اعتبار سے وہ فرض کے درجے کا ہو یا واجب کے درجے کا ہو یا سنت کے درجے کا ہو یا حتیٰ کے مستحب کے درجے کا ہو تو اہل ایمان یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ نیکی کا کوئی کام جانے نہ دیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کی طرف ترغیب دی ہے اس عامل کو کرتے رہیں عام طور پر لوگ آج ان دنوں کے اندر قربانے کے دنوں کے اندر یہ سوال بھی کرتے ہیں اور پوچھتے بھی ہیں کہ جی یہ جو ناخنوں کے حوالے سے ان کو کاٹنے کا اور بالوں کو ترشوانے کا حکم ہے تو اس کی حقیقت کیا ہے تو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگرچہ یہ مستحب عمل ہے لیکن صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس کے اندر کریمہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ترغیب دی اور ارشاد فرمایا کہ ازا دخل عاشر وعندہ ادحیتون جس وقت عشرہ ذلحاج شروع ہو جائے اور کسی بندے کے پاس قربانی ہو اور وہ چاہتا ہو کہ وہ قربانی کرے فلا یأخذن نشارن تو اسے چاہیے کہ بال نہ ترشوائے وَلَا يَقْلِمًا نَزُفُرًا اور نہ ہی وہ ناخنوں کو کٹوائے تو اگرچہ یہ حکم جو ہے وہ فرض اور واجب کے درجے کا نہیں ہے بلکہ ترغیب کے زمرے کے اندر آتا ہے لیکن الحمدللہ رب العالمین اہلِ ایمان کو جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خوشبو پہنچی اور کریمہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کے عمل کی خوشبو ان تک پہنچی تو اہلِ ایمان نے اس کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس عمل کو زائے نہ کریں اور اس پر عمل کریں تاکہ انہیں وہ ثواب مل سکے جس کی نوید کریمہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے سنائی یا وہ مقصد پورا ہو سکے جس کی وجہ سے کریمہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے اس کی رغبت عطا فرمائی تو اس لئے قربانی کے دنوں کے اندر ناخن نہیں کٹوانے چاہیے اور بال جو ہے وہ بھی نہیں ترشوانے چاہیے کوشش کرنی چاہیے کہ یکم زلحاج سے پہلے پہلے بال بھی کٹ لیے جائیں اور ناخن بھی کٹ لیے جائیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ قربانی کرنے کے بعد ان عمل کو کیا جائیں لیکن چونکہ یہ مستحب عمل ہے اس لئے اگر کسی نے اشرہ زلحاج کے اندر یعنی یکم زلحاج سے لے کر دس زلحاج تک یہ عمل کر لیا تو ظہرہ وہ گناہگار نہیں ہوگا اور وہ کناہ فرمانے کے زمرے کے اندر جاوہ نہیں آئے گا لیکن اگر مستحب کے درجے کا کوئی عمل سواب کی حیثیر سے مل رہا ہے تو اس کو کرنے میں اس کو بجاو اس حکم کو بجا لانے کے اندر کوئی قواہت نہیں ہے بلکہ اس کے اندر خیر ہی خیر ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم ہو یا آپ کے دی ہوئی ترغیب ہو اس کے اندر تو بلا شک و شبہ خیر اور بلائی کے سواہ کچھ نہیں ہو سکتا تو اس لئے اگر نہ بال ترشوائے جائیں اور ناخن نہ کٹ جائیں تو انشاءاللہ علیہ وآلہ وسلم وہ خیر اس بندے کو نصیب ہوگی جس خیر کا کہ ترغیب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے اور اگر کوئی ترشوالے کا بال یا ناخن کٹ لے گا تو انشاءاللہ علیہ وآلہ وسلم وہ گناہگار نہیں ہوگا اللہ رب العزت ہمیں دین کے صحیح فهم نصیب فرمائے اور نیکی کا عظیم جذبہ ہم سب کو نصیب فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ